السلام علیکم امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج آپ کو ڈیلی ولوگ کے لیے میں سب کچھ دکھانا جاتا ہوں دوبائی کی لائف کے بارے میں گھر سے نکلے تھے تو ہم جا رہے تھے میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو ساتھ کچھ دکھاتے چلتی ہیں دوبائی میں اتنی زیادہ ٹرافیک ہوتی ہے کہ بہت زیادہ یہ زیادہ مسئلہ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم ہوتا ہے ہم ادھر سے نکلے تھے آگے ٹرنل آگے سرکار یہ ٹرنل ہے بہت ہی خوبصورت ٹرنل ہے صحیح ہے وہاں سے نکلے ہم جا رہے تھے اب ہماری رستے میں آتے وقت ہم کو ایک پلین نظر آیا میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو بھی دکھا دو نظر آیا کچھ لو جی سرکار یہ آگے آگے سکول یہ آنلی جانا چھوٹی کلاسوں کے لیے بہت خوبصورت انہوں نے سکول بنایا ہوا ہے اس کے بعد پانی پینا تھا میں نے کہا چلو پانی پی لیتے ہیں ساتھ ایک مسجد تھی صحیح ہے مسجد کی بھی ہم نے کہا چلو چھوٹا سا کلپ لے لیتے ہیں ماشاءاللہ مسجد بہت ہی پیاری تھی مسجد کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی ڈیوٹی والی جگہ پہ پہنچنے لگے تھے گاڑی سے نکلے ہیں صحیح ہے گاڑی سے نکلنے کے بعد آکر لیبر والے تھے میں نے کہا پوچھا اس سے میں نے کہا ہان جی سناو آج گرمی کی کہتا ہے بہت گرمی ہے آج بہت گرمی یہ پتھان ہے بیچارہ گرمی کے ورہ سے بہت ہی پریشان تھا اس سے ملنے کے بعد ہم لوگ اندر آئے تھے سیڈیوٹی والی جگہ پہ سیڈی ہمارا دوستہ ہمارا بیٹ کر رہا تھا ہم وہاں پہ پہنچئے ہیں وہ اس کو پانی بھی نہ تھا مجھے بولتا ہے پانی لاؤ پانی لاؤ من کچھا لے گیا آتا ہوں یہ وہ کام کر رہا تھا اور آگے وہ میرے آدمی لگ ہوا تھے ساتھ ایک گوملٹر والا بھی کھڑا تھا سیئے گوملٹر والا میرے طرف دیکھ رہا تھا کہتا تھا ٹک ٹوک بنا رہے ہیں میں نے کہا نہیں یار ایسی ہواس یہ فورمن کھڑی ہیں سو یہ یہ کام چل رہے ہیں اور جہاں ہم نے کام کرنا تھا وہ یہ چیز ہے پائپ لائنگ یہ اسی کے لیے یوز ہوتا ہے یہ بیچارہ بھی گرمی کے ورہ سے بول نہیں تھا میں نے کہا ہاں جی سناو کیا حال چلا بول نہیں تھا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی جن نا بولو آگے ایک بائی جان لگ ہوا ہے یہ دیکھو گرینڈر چلا رہے ہیں اگر اس کی آنکھ میں چلا جائے اس کی آنکھ تو خراب ہو جائے گی نا لیکن کیا کر سکتے ہیں پردیش کی لائف ہے مجبوری ہے انسان مجبوری میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے آگے یہ لیبر بیٹھی ہو یہ چھوٹی کا ٹائم ہو چکا ہے اب انہوں نے اپنے گھروں میں جانا سہی ہے جا کے کھانا بنائیں گے پھر سو جائیں گے صبح آئیں گے پھر واپس آئیں گے اب یہ بائی جان ایک لوڈ اٹھانے لگیں یہ آگے لے کے جائیں گے ویسے بھی رات کا ٹائم ہو رہا ہے اس کے بعد یہ دیکھو یہ پتھان لوگ ہیں ان کو بھی چھوٹی ہو گئی ہے اور یہ اپنا سمان سمیٹ رہے ہیں سمیٹنے کے بعد انہوں نے بھی تیاری بکر لینے وہ سامنے سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا ہے اس نے ان کی چیکنگ بھی کر دی ہیں یہ بائی بوم لڈرہ میں فل مزے لے رہا ہے فل مزے لے رہا ہے اس کی نائی ڈیوٹی رہی بھی ڈیوٹری تھی اور نائی ڈیوٹی ہے اس کو کوئی کام نہیں ہے کوئی علم نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا صحیح ہے اور یہ ہماری پائپ لائن ہے بوم لڈرہ والا کہتا ہے یار چلو پانی پینے چلتے ہیں میں نے کہا چلو بھائی جان ٹھیک ہے چلے جاتی ہیں میں نے کہا نیچے تو آؤ پھر چلے بھی جائیں گے میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا لو پھر اس کے بعد چلتے ہیں میں نے کہا چلو اپنی کرین کا بھی وزر کروالو نا جس پہ ہم کام کرتے ہیں بھائی وہ تو دکھانا بندہ نا ہمارا یہ نئی بندہ بچارے کیا کر سکتے ہیں نائیٹ میں بھی کام کرتے ہیں ڈیوٹی بھی کام کرتے ہیں وہ ہوتی مشکلہ ڈینجرس ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے تھینکیو اللہ حافظ